اب حضرتِ النعائمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بدری صحابی ہیں لیکن مزاق بڑا کیا کرتے تھے ان کی طبیعت میں مزاق بڑا عام تھا اور حضرتِ سعیبت بن حرملا انساری یہ بھی بدری صحابی ہیں بدر میں جو شریک ہوئے ان کے مغفرت کا اللہ نے وعدہ کیا قرآنِ مجید اہلِ بدر کا کہ سب سے پہلی جنگ میں جو رسول اللہ کے ہم نوا بنے تھے ان کا وعدہ ہے مغفرت کا قرآن میں اللہ کی طرف سے تو یہ دونوں بدری صحابی ہیں رسول اللہ کی وفات سے ایک سال پہلے کا یہ واقعہ مہدرہ دن لکھا ہے حیات السحابہ میں کہ حضرتِ ابو بکر تجارت کی غرض سے بسرہ تشریف لے گئے اور پورا قافلہ تھا جس میں حضرت نعائمان بھی تھے اور ساتھ یہ حضرتِ سویبت انساری بھی تھے اور اور بھی دیکھ تھے تو قافلے میں مختلف کام ترتیب دیئے کھانے پینے کا جتنا نظم تھا حضرت سویبت انساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذمہ تھا اب ایک بار یوں ہوا کہ حضرت نعائمان اور حضرت سویبت انساری کافلے میں موجود تھے باقی حضرت حضرت ابو بکر اور دیگر تو وہ کام کاج کے لیے نکلے ہوئے تھے کافلے کسی جگہ رکا ہوا تھا حضرت نعائمان نے حضرت سویبت سے فرمایا کہ مجھے کچھ کھانے کو لاکے دو کھانے کسی مداری ان کی تھی تو انہوں نے فرمایا کہ نہیں میں تمہیں نہیں دوں گا میں تمہیں نہیں کھانے کو کچھ لوں گا اب حضرت نعائمان ان کی شرش مزاق والی تھی طبیعت مزاق والی تھی بس بیٹھے دیکھ رہے تھے کچھ لوگ نظر آئے کہ اونٹ چرا رہے ہیں اٹھ کے ان کے پاس چلے گے انہیں جا کر کہا میرا ایک غلام ہے بڑا اچھا ہے اس سے اچھا غلام تمہیں نہیں ملے گا عموماً دور دراز کے علاقوں کے غلام ہوتے ہیں کوئی ابشاہ کا کوئی کہاں کا کوئی کہاں کا قیدی آتا ہے یہ عربی النسل غلام ہے جو میں تمہیں بیچ رہا ہوں یہ غلام عربی النسل ہے عربی غلام میں تجھے بیچ رہا ہوں بڑا چست سمجھدار اقل مند صحیح سالم کوئی عیب بھی نہیں ہے اس کے اندر پڑا لکھا ہے لیکن اس کے اندر ایک بس عیب ہے باتونی بڑا ہے آگے سے باتیں کرے گا میں کوئی بات کروں گا آگے سے کوئی اور کر دے گا یہ نہ ہو کہ میں تمہیں بیچ کے جاؤں تم اسے پکڑنے کے لیے جاؤ جب تمہارے عوالے کروں وہ آگے سے کہہ دے میں تو غلام نہیں اور تم اس کی بات پر اعتبار کر کے کہہ دو کہ نہیں یہ تو آزاد ہے وہ آگے سے یہ بھی کہہ سکتا ہے خیال رکھنا اور انہوں نے کہا نہیں نہیں یہ ایسی ویسی کوئی بات نہیں ہے اگر تم بیچ رہے تو ہم خرید لیتے ہیں باتونی ہے تو کوئی بات نہیں ہے ہم اس کی باتوں کا کوئی توجہ نہیں کریں گے کام کاش تو کرے گا نا ہمارے انہوں نے کہا بلکل بڑا سمجھدار ہے اقل مند ہے اور کچھ نہیں بس آگے سے باتیں بولتا رہتا ہے کچھ نہ کچھ کہتا رہتا ہے زبان خاموش نہیں رہتی اس کے اب وہ حضرات آگے دس اونٹ ان سے لے لیا حضرت ناہیمان نے اور کہا دس اونٹوں کے بدل میں میں یہ غلام تمہیں بیچتا ہوں اور لے کے آگے دس اونٹ ساتھ ان آدمیوں کو بھی لیا ہوا اور کہا کہ یہ غلام حضرت سویبت کو بیچ دیا اب انہوں نے رسی لی اور حضرت سویبت کے گلے میں رسی ڈال دی حضرت سویبت کے گلے میں رسی انہوں نے کہا بھئی یہ کیا کہا نہیں ہے میں آزاد آدمی ہوں انہوں نے کہا میں پہلے ہی پتا تھا کہ تو یہی بات کرے گا کہ میں آزاد آدمی ہوں ہمیں بتا دیا تیرے مالک نے کہ یہ اس طرح کی باتیں کرتا رہتا ہے میں تھا چل انہوں نے رسی حضرت سویبت انساری کے گلے میں ڈالی بدری صاحبی ہیں اور لے کے چلے گی اپنی بستی پیچھے صحیح 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 صحبی تشریف لائے دوسری حضرت تشریف لائے دوسری حضرت حضرت سویبت انساری کو واپس لے کے اب میں بتا رہا ہوں کہ دونوں بدری صحابی ہیں اور حضرت سویبت نے بھی محسوس نہیں کیا کیوں دونوں لنگوٹیے تھے برابر کے تھے دونوں کے یاری اتنی پکی تھی کہ ایک دوسرے کے لیے تکلیف کا باعث نہیں بنے